میں من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا هو والملائکة واللو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحكیم ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذین او او الكتاب الا من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءهم العلم بغیا بينهم ومن يکفر بآيات اللہ فإن اللہ سريع الحساب فإن حاجوك فقل اسلمت وجهي للہ فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعا وقل للذین او تُو الكتاب وال امیين اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن ما عليك البلار والله بصير بالعباد إن الذین يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذین يأمرون بالقسط من الناس فبشر هم بعذاب الالیم اولئك الذین حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر الى الذین أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق من هم وهم معرمون ذلك بأنهم قالوا لن تمسن النار إلا لن تمسن النار إلا أياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء تشاء بغير حساب صدق اللہ حزیز آن اگرام السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة آل عبران کی آیت نمبر 18 سے ہم آج انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے شاہد اللہ اللہ نے اس بات کی شہادت دی ہے انہو لا الہ الہ یہ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں والملائکہ اور تمام فرشتے بھی یہی دواہی دے رہے یہی شہادت وَأُلُوَلْعِلْمِ اور تمام اہلِ علم جنہیں اللہ نے اپنا اور اس کائنات کا کچھ علم عطا فرمایا ہے سب یہی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور وہ بھی قائمم بالقسط کہ اللہ بھی انصاف پر قائم ہے اس نے یہ جو دنیا بنائی ہے بہت عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم کی ہے لا الہ الہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں العزیز الحکیم وہ بہت عزت والا دبدبے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے اور مقرب کے مقرب لائین ہیں وہ فرشتے ہیں وہ تو کار قرآن قضاء و قدر ہیں سب معاملات عملی طور پر چلانے والے ہیں اللہ کے حکم سے تو ان سے بڑی شہادت کس کی ہوگی تو ہر وقت اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس کے اس کی خالقیت کا اس کے مالک ہونے کا اس کے حاکم ہونے کا اور اس کے بعد جن لوگوں کا درجہ ہے سپوری کائنات میں وہ اہل علم لوگ ہیں اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھئے انسان کی جو بزرگی ہے وہ اس کے علم اور اس کی معرفت کی وجہ سے ہے میں یاد دلا دوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں تو فرشتوں نے فوراں فریاد کی کہ اعلام تو عبادت کرنے والے بیٹھے ہیں تصویح اور حمد کرنے والے اس کو خلیفہ بنائے گا جو یس فکد دماء خون وہانے والا ہے دہشت گرد ہے بنیاد پرست ہے تو اللہ تعالیٰ نے علم کا مقابلہ فرما دیا علم آدم الاسماء اس میں فرشتے ہار گئے اور علم میں آدم نے اپنی فضیلت اپنی فوقیت ثابت کر دی تو دہشت گرد ہونے کے باوجود گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ نے خلافت انسان کو دے گی اور یہی سنت اللہ ہے کہ خلافت تو اہل علم کے پاس رہے گی حکومت انہی کے پاس رہے گی خلافت کی بنیاد عبادت نہیں ہے تسبیح و حمد نہیں ہے علم ہے یہاں بھی یہی بات فرمائی اور فرمایا کہ یہ شہادت اللہ سے بڑھ کے دینے والا کون ہے پھر فرشتے ہیں اور علم فرمایا کہ یہ شہادت جو ہے اگر تم غور کرو تو ہر طرف سے نمائی ہے علم اس شہادت کو نمائی کر دیں گے ذرا سے غور کرو گے دھیان دو گے سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر تو تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ جو تم سانس لے رہے ہو یہ تم نہیں لے رہے ہو یہ تمہارے سانس کا آنا اور جانا کسی اور کے اختیار کی بات ہے تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ تمہارا کوئی اپنا انتظام نہیں ہے یہ کوئی اور دوڑا رہا ہے وہ جب چاہے گا منجمت کر دے گا یہ تمہارے جسم میں بڑے بڑے آزا دل جگر گردے میعدہ آتیں دماغ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اس کام کو تم مونیٹر نہیں کر رہے ہو یہ تمہارے کنٹرول کا نہیں ہے اس کو کوئی اور کر رہا ہے اور یہ وہی ہے جو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے اور تمہارے اندر سے بیٹھ کے تمہارا نظام چلا رہا ہے اور تمہارے اتنا قریب ہے کہ تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے شہرک سے بھی زیادہ وہ چلا رہا ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے اتنا باریک نظام چلانا اور جتنا جتنا تم علم ہوتے چلے جاؤگے تم اتنا ہی حیرت میں پڑھتے چلے جاؤگے کہ یہ نظام چل کیسے رہا ہے ہی حیرت 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 اور دماغ کے اندر جا رہی ہیں اور وہاں دماغ کے خلیوں کو وہ خون پہنچا کے ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں چل گھنٹوں کے لئے وہ خون پہنچنا بند ہو جائے وہ خلیے مر جائیں گے ان کی پھر کبھی مرمت نہیں ہوگی ختم ہوگی دماغ کا وہی سا ختم ہو جائے تو یہ سارا نظام فرماتے ہی کبھی اپنے اندر تو جھاگ کے دیکھو افلا تم سرون تم کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے اور بہت اندھا ہے وہ انسان جو کہے کہ یہ سارا میری مرضی سے چل رہا ہے تیری مرضی سے چل رہا ہے تو پھر چہرے جھریاں کیوں آگئیں تیری داڑھی سفید کیوں ہوگئیں وہ جوانی کی حسن وہ تم تراک وہ کدھر گیا تیری مرضی سے چل رہا ہے تو پھر تیرا چہرہ کیوں زرد ہو گیا یہ تیرے آنسوں کیوں آگئے روک لے تجھے موت کیوں آ رہی ہے روک نہ اس کا راستہ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود انسان کی اپنی ہستی کا جو کنٹرول ٹاور ہے وہ کہیں انسان کے بس سے باہر ہے ایسے ہی پوری کائنات اور عزیز آن گرامی اس کائنات کی اگر تم عظمت پہ اور وسط پہ غور کرو تو دماغ چکرا جاتا ہے صرف ایک سیکنڈ کے لیے سوچو اتنا سوچو کہ اس روشنی کی رفتار کیا ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں جب یہ ہے تو ایک منٹ میں کتنی ہوگی ساٹھ سے ضرب دینی پڑے گی ایک دن میں کتنی ہوگی ایک گھنٹے میں کتنی ہوگی اور ساٹھ سے ضرب دینی پڑے گی ایک دن میں کتنی ہوگی چوبیس سے ضرب دینی پڑے گی سال میں کتنی ہوگی یہ روشنی کی یہ فاصلہ اسی کو پھر تین سو پیسر سے ضرب دینی پڑے گی یہ ایک لائٹ ہیئر کا فاصلہ بن گیا روشنی کا سال ایک سال جس میں یہ کروڑوں میل فاصلہ یہ ون لائٹ یئر اور دوستو اب اس جملے پہ غور کرنا ہزاروں نہیں لاکھوں لائٹ یئر گزر گئے اور بعض تاروں کی روشنی اسی رفتار سے سفر کرتے ہوئے ابھی ہم تک نہیں پہنچ گئے تو اندازہ لگو یہ کائنات کتنی وسیع کتنی بڑی ہوگی کہ وہ ستارے اتنے دور ہیں کہ ان کی روشنی ہم تک آ رہی ہے ابھی اور ابھی ہم تک نہیں پہنچی ہزار 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 لاکھ روشنی کے سال بیٹ گئے تو یہ اس کی کائنات کی وسط پہ اگر تم غور کرو اور پھر یہ دیکھو کہ یہ نظام چل کیسے رہا ہے اور اس کو چلانے والا 1958 58 کی بات ہے ہم سب لوگ پینک کا شکار ہو گئے کہ دنیا کے سائنس دانوں نے ایک تاریخ اور وقت بتا دیا کہ دنیا ختم ہو جائے اب ہو کیا رہا تھا ہو یہ رہا تھا کہ دو کہکشائیں آپس میں ٹکر آ رہی تھی اس کہکشا میں بھی ہزار سیارے ہیں اس میں بھی ہیں اور وہ دونوں آپس میں اس زاویے پہ آ رہی تھی کہ دونوں ٹکر آ جائیں ان کے ستارے آپس میں ٹکر آ جائیں گے دو ستارے بھی ٹکر آ جائیں تو قیامت آ سکتی یہ تو پوری کہکشائیں ٹکر آ رہی تھی اب سب دنیا کے لوگ اس لمحے اور ہمیں بھی اس وقت یہ خیالت ہے کہ دنیا ختم ہو جائے وہ کہکشائیں آپس میں ٹکر آ گئیں لیکن اس طرح سے ٹکر آ کہ ایک دوسرے کے اندر سے گزر گئیں اور کوئی سیارہ اس کہکشائیں کا آپس میں نہیں ٹکر آ اور اس وقت پوری دنیا کے سائم دانوں نے شہادت دے دی کہ یہ سوائے اللہ کی قدرت کے اور کسی کا کرشمہ نہیں ہو چکتا کہکشائیں آپس میں ٹکر آ جائیں اور ان کا کوئی ستارہ آپس میں نہ ٹکر آ درمیان میں سے گزر جائے یہ احتمام جو ہے اس کو اتفاق نہیں کہا جا سکتا اور جو شکی سے اتفاق قرار دے دے اس سے بڑا قودن اور گدہ انسان کوئی نہیں ہو سکتا کائنات گواہی دے رہی ہیں کہکشائیں گواہی دے رہی ہیں کہ ہم آپ سے آپ نہیں چل رہی ہیں کسی کا ہاتھ ہے جو ہمیں وہ جب چاہے گا ختم کر دے گا جب اس نے نہیں چاہا تو ہزاروں میل کی رفتار سے سیارے گزر گئے ساتھ سے گزر گئے ٹکرائی نہیں اور عزیزہ نے گرانی ایک جگہ فرمایا ہم زمانی کی گواہی دیتے ہیں زمانے کی قسم اور گواہی دیتے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان انسانوں کے جن میں چار صفات پائی جائیں امان ایمان لے آئے عامل السالحات نیک عامال کی ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت یہ چار جن میں چار صفات ہیں وہ تو برباد ہیں دنیا سے پوچھ لو بچے بچے سے پوچھ لو فرعون برباد ہوا یا حضرت موسیٰ نمرود برباد ہوا یا حضرت ابراہیم کسی سے پوچھ لو یہ گواہی ہے پوری دنیا گواہی دے گی اور فرمایا کے اس بات کی بھی گواہی کہ اللہ نے ہر چیز کو عدل اور انصاف اور قسط کے ساتھ پیدا کیا ایک توازن کے ساتھ ایک نظام کے ساتھ بے تکہ پن سے کوئی چیز پیدا نہیں کی اور جانوروں میں بھی انسانوں میں بھی اللہ نے عدل انصاف الہام فرما دیا ہے آپ کبھی غور تو کریں کہ آپ کے ساتھ دو بچے کھڑے ہوئے ہوں چھوٹے بچے ہوں ایک کو آپ غلاب جامن دے دیں دوسرے کو نہ دیں وہ نائنصاف ہو گئی دوسرے شور مچا دے دو ہی بچوں نے ایک قصور کیا ہے ایک کو آپ سزا دیں دوسرے کو نہ دیں جس کو آپ سزا دیں گے وہ دیکھ آپ کو کیسے دیکھتا ہے یہ کیا ہے یہ عدل قصد اللہ نے ہمارے اندر بھر دیا ہے رکھا ہوا ہے اور ہر چیز کا وجود اور اس کی بنیاد عدل پہ قائم ہے ہر چیز کی پوری کائنات اللہ نے عدل پہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ حکومتیں ملک کفر سے تو چلتے ہیں ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ تعالیٰ کفر تو برداشت کر لیتا ہے ظلم برداشت نہیں کرتا عدل کے ساتھ حکومتیں چلتی ہیں ظلم سے نہیں چلتے وہ دیکھیں یہ بات اس کافر کو معلوم تھی وہ بین سٹن چرچل کو اس تو جب جنگ عظیم دوم میں شکست آنے لگی اور کئی جگے زحمت اٹھانی پڑی برطانیہ کو تو صحافیوں نے اسے گھیر لیا اور اس کی مرمت کی اس سے پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم جنگ جیت جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے تم تو زک پہ زک اٹھاتے جا رہے شکست آ رہی گی اس نے صرف ایک ہمارے ملک کی عدالتیں ٹھیک کام کر رہی سب نے کہ وہ تو بھر شکست نہیں آسکتے کافر کے اندر اسلام کی اتنی گہری روح اسلام کی تعلیم اتنی گہرائی تک یہ بات ہمارے حاکموں کو سمجھ میں نہیں آئی آپ یہ دیکھ لیں کہ گذشتہ ہر حکومت نے یہ چاہا کہ عدالت کا ہر جج ان کا ایک مہرا ہو ان کی جیب میں پڑا ہوا ہو بھائی اس سے حکومت باقی نہیں رہے گی حکومتیں عدل کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں حکومتیں ججوں کو جیب میں ڈالنے سے قائم نہیں ہوتی ہے لا الہ اللہ اللہ کی شوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی عزت والا دبدو والا اور حکمت والا اللہ اللہ ہاں تو ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے حضرت آدم سے لے کے حضور ایک ہی ایک ہی ایک ہی اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے لوگوں نے اس دین کا حلیہ بگاڑ دیا وَمَخْتَلَفَ اللَّذِينَ اُوتُ الْكِتَاب اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے کتاب عطا ہوئی انہوں نے اس میں اختلاف کیا اِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاء